بجلی کی ترسیل کا نظام پورے ملک میں مکمل بحال کر دیا کراچی کی دو لائنوں میں آیا خلل دور کر دیا گیا وزارت تاوانائی کا دعویٰ درجمان کے مطابق بجلی کے متبادل تارخانوں سے بجلی کی رسیت بڑھائی جا رہی ہے جمعے کی صبح تک معمول پر آ جائے گی دوسری جانب کراچی کے کئی علاقے تحال بجلی سے محروم ہیں کچھ علاقوں میں بجلی آنے کے بعد ایک بار پھر چلی گئی عمران خان کے ریاستی اداروں پر پیتر پہ ہم نے مردان جلسے میں پھر سنگین الزامات لکا دئیے کہا شہباز شریف کو رہا کرنے والوں کو شرمانی چاہیے ان چوروں کو این آر او دینے والا غدار ہے این آر او دینے والا سن لے پیچھے نہیں ہٹوں گا جیل میں ڈالا تو زیادہ زور سے مقابلہ کروں گا آزم سواتی کو بھی برہنہ کر کے مارا کیا ادارے تشدد کر کے عزت ملنے کی غلط فہمی میں نہ رہے وزیر داخلہ رانہ سنولا نے کہا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر آئے تو پکڑ کر الٹا لٹکا دیں گے انہیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا 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 جائے گا حجوم حملہ آور ہوا تو کسی کی جان کی زمانت نہیں ہمارا مقابلہ ایک پاگل آدمی کے ساتھ ہے اس پاگل کے پشت پر امریکہ اسرائیل اور انڈیا ہے عمران خان کی ازازی کا نعرہ آوار کی ہے ہمیں اس کی سیاست کا جنازہ پاکستان سے نکالیں گے مولانا پردر رحمان کا چار سداویں انتخابی جلسے سے خطاب کہا دوہزار اٹھارہ میں ہمارے ووٹ چرائے گئے اس بار ایسا نہیں ہوگا عمران دور میں جھوٹ اور انتقامی سیاست کے سواں پشنے ہوا عمران خان اپنے دور کا کوئی ایک ترکھیافی کام بتائیں شاہد کاکان عباسی کا شرط پر میں نون لی کے جلسے سے خطاب کہا عثمان بزدار جیسے شخص کو وزریالہ پنجاہ بنانا عوام سے مزاق تھا عثمان بزدار کو چار سار مسلط رکھنا عوام دشمنی تھا پی ٹی آئی راہمہ ریڈ لائن کروس کرنے لگے سینیٹر آزم سواتی فوج میں بغاوت کی کوشش پر گرفتار ایف آئی اے سائبر کرائمز کی جانب سے مقدم آدھر حصہ آباد کی ڈسٹیک انسیشن عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانت منظور کر لیا آزم سواتی کہتے ہیں ایک ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کی وزیراعظم سے فلسطین کی صدر محمود عباس کی ملاقات محمود عباس اور شہباز شریف جذباتی ہو گئے وزیراعظم نے عربی میں بھی اپنے دلی احساسات کا اظہار کیا کہا پاکستان کبھی فلسطینیوں کو بھول نہیں سکتا فلسطین ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے آرمی چیز کا اندرون سن سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ سلاب زردہ علاقوں کی فضائی نکرانی کی نشہر و فروس میں متاثرین کی لیتیبی اور انتظامی سہولیات کا جائزہ لیا آرمی چیف کی امدادی سرکرمیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات مقامی لوگوں سے بھی بات چیت کی کہا متاثرین کی بہانی تک ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے واشنگٹن میں پاکستان اور آئی ایم ایپ کے درمیان مذاکرات وزیر خزانہ ایساق ڈار کی ڈیپٹی ایم ڈی آئی ایم ایپ انتھونی سہا سے ملاقات کرس پروگرام پر عمل درامل سے متعلق بات چیت ایساق ڈار بپ کے ہمراہ عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر سے بھی ملے پاکستان کی معیشت بارے آگاہ کیا وزیر خزانہ کی امریکی سیکٹری خزانہ کے کانسلر ڈیویڈ لیپٹن سے بھی ملاقات مہنگائی کے اماروں کے لیے اچھی خبر یوٹی ایٹی سٹورز پر ڈالیں اور گھی سستہ کنٹوں میں اکتیس روپے کلو تک کمی دال چنہ، دال مون، دال مصور اور سفید چنہ پندرہ روپے کلو سستے دال ماش تیس روپے کمی سے تین سو اچی روپے کلو ہو گئی مختلف برینڈز کا گھی اکتیس روپے کلو سستہ کوکنگ وائل کے دام ستنہ روپے لیٹر تک گر گئے ٹائم سائر ایڈکیشن عالمی یونیورسٹی رینکنگ یو ایم ٹی دنیا کی پانسو ایک بہتری یونیورسٹی بن گئی لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کی بھی پہلی بار رینکنگ میں شمولیت عالمی رینکنگ میں جگہ بنانے والی پہلی خواتین یونیورسٹی ہے ایک اور شو بیسٹوری نے راہیں جدا کر لی ادھکارہ سانہ اور پخر امام کا بریک اپ ہو گیا دونوں نے دو ازارات میں پسند کی شادی کی کچھ عرصے سے اختلافات چل رہے تھے سانہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تعلقات ختم ہونے کا سٹیٹس لگا دیا موسیقی